نیلم جہلم پانبجلی منصوبے کی تعمیر میں ایک اور اہم سنگے میل عبور کر لیا گیا منصوبے کی سرنگیں پاور ہاؤس سوچ یارڈ اور ٹرانسمیشن لائنز کی تعمیر مکمل کر کے سرنگوں میں پانی چھوڑ دیا گیا ہے سٹیٹ آف دی آرٹ پانبجلی منصوبہ اب بجلی کی پیداوار کے لیے تیار ہے یہ نیلم جہلم پانبجلی منصوبے کا پاور ہاؤس ہے واپ ڈاہ کام کا کہنا ہے کہ مارچ کے وسط میں یہ ٹربائن بجلی پیدا کرنی شروع کر دے گی نیلم جہلم پانبجلی منصوبے کے چیف ایک ایزیکٹیو آفیسر برگیڈیے ریٹائر محمد زرین کا کہنا ہے کہ نیلم جہلم ہائیڈرو پراجیکٹ کی تعمیر سے سلانہ چار ارب اسی کروڑ یونٹ سستی بجلی سسٹم میں شامل ہوگی اس پریشرائزیشن کے بعد ہماری ویٹ کمیشننگ جو ہے وہ مارچ کے میڈل میں ہم شروع کر دیں گے اور اس پراجیکٹ سے جو جنریشن ہے وہ شروع ہو جائے گی مارچ میں دو سو انتر میگا وارٹ صلاحیت کے نیلم جہلم پانبجلی منصوبے کی لاغت کا تخمینہ دو ہزار آٹھ میں چوراسی ارب روپے لگایا گیا تھا لیکن یہ شاہکار بڑی تبدیلیوں کی وجہ سے پانچ سو ارب روپے میں مکمل ہو رہا ہے خدا خدا کر کے نیلم جہلم منصوبہ آخر مکمل ہو ہی گیا حکومت کا دعویٰ ہے کہ نیلم جہلم پانبجلی منصوبے سے نو سو انتر میگا وارٹ سستی بجلی سسٹم میں شامل ہوگی جس سے توانائی بہران کے خاتمے میں مدد ملے گی کیمران ندیم خان کے ساتھ میا شاہد نائنٹی ٹو نیوز نیلم جہلم مزفر آباد موسیقی